سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں یہ پروگرام لے کر اور الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج کا جو پروگرام ہے اس میں بھی عالمی شہرتی آفتہ سنا خان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ ان کا میں تعارف کراؤں گا آج بطور خاص ہم نے ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے عالمی شہرتی آفتہ سنا خان تھے بہت ہی محبوب اور شفیق شخصیت کے متعامل اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا بلکہ دو عظیم سنا خانوں کا لیکن ان سب سے پہلے جو ہے وہ ذل فکار علی حسینی رحمت اللہ تعالیٰ لے جو اچانک بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہوا اللہ ربی ذل جلال ان کی قبر پہ کروڑ ہاں رحمت نازل فرمائے آج ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ عالمی شہرتی آفتہ سنا خان دو تشریف لائے ہیں ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں سب سے پہلے حافظ محمد شفیق جماعتی صاحب السلام علیکہ ورحمت اللہ بہت شریف لائے آمین آمین ان کے ساتھ عالمی شہرتی آفتہ سنا خان جناب محمد اجاز شکرگڑی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خریت سے آپ ماشاءاللہ خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں اللہ تعالی آپ اس پروگرام میں شرکت فرما کے یقینا ان کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے ظلفگار علی حسینی صاحب کو کیونکہ ان کا کلام بھی آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ جی 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 وہ شکریہ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور تکبیر چینل کا شکر گزار ہوں اور سیارٹس کا شکر گزار ہوں کہ مجھے پھر ایک بار یہاں حاضری کا موقع مر رہا ہے ماشاءاللہ اور اپنے ہی ایک سینئر موسٹ سینئر سنا خان جناب ظلفقار علی حسینی صاحب کے لیے جو ٹریبیوٹ آپ نے رکھا اس میں مجھے آپ نے یاد فرمایا اس پہ آپ کا خاص شکریہ جزاکاللہ انشاءاللہ ناظرین محترم اس کے ساتھ ساتھ کلام بھی ہوتا ہے ناعت کے حوالے سے گفتکو بھی ہوتی ہے آج ایک ایشیو جو ہائلائٹ ہوا اس پہ میں تھوڑی سی گفتکو کرنا چاہتا ہوں کہ الائنس مسلم آرٹس نے بھی جو سنا خان یہاں پر بلائے ہیں سیارٹس والوں نے بھی بلائے ہیں لیکن آج ایک ایشیو ایسا اٹھا بریڈ فورڈ کی سرزمین پہ ایک محفل کا انعقاد تھا جو دو چار دن کے بعد ہے اس میں سنا خانہ نے شیریل عیسان کو مدو کیا گیا بلائے گیا لیکن ان کے جو ارگنائزر ہیں یا ان کے جو پیچھے پسے پشت جو ارگنائزر کے ساتھ معاونین ہیں ان کا کسی ایسے گروہ کے ساتھ تعلق ہے جو ہمارے نزدیک گمراہ ہیں تو اس حوالے سے ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ کہاں ناعت شریف پڑی جانی چاہیے کیا اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا کن کے پاس ہم جا رہے ہیں کن کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا وہ کون لوگ ہیں تو الحمدللہ بڑی جدوجید کے ساتھ تھوڑا سا کوشش کاوش میند کر کے الحمدللہ جو سنا خان مختلف پلیٹ فورم سے یہاں یوکے تشریف لائے ہیں بلکہ میری کاری شاہد محمود قادری صاحب سے بھی بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اس محفیل میں بلائے گئے تھے انہوں نے بھی سرحطان انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں بھی اس محفیل میں نہیں جاؤں گا الائنس آف مسلم آٹیسٹ کے سر پرستیالہ محمد خوشتر صاحب ان سے میری بات ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ بلکل خوش آئند بات ہے محمد عمر جو یوت نات خانوں کے حوالے سے کام کرتے ان کو بھی بلاتے ان سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ جی تمام نات خانوں کو ہم نے پل بیک کر لیا ہے تو الحمدللہ یہ اچھی بات ہے اور یہ خوش آئند بات ہے کہ اچھے پلیٹ فورمز پر اچھی جگہوں پر اور عقیدے کے حوالے سے وہ لوگ جو مستحق ہیں ان کے سامنے جو محفیل کرانے کے اور سننے کے جو مستحقین ہیں ان تک اپنی آواز بلاند کرنا یہ ہمارا فریزہ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کلیریفیکیشن کرنی میرا فریزہ تھا اور الحمدللہ ہم نے کر دیا ہے یہ سنہ خان ہمارے ساتھ یہ گلدستہ آج جو سجا ہے یہ الحاج محمد ذلفقار علیہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی نشست ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مختلف پروگرامز مختلف مقامات پر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس حافظ محمد شفیق جماعتی صاحب تشریف لائے ہیں اور سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت کا کلام آپ پڑھا کرتے ہیں بہت ہی احسن اور خوبصورت انداز میں اور مجھے بطور خاص آج اس بات کی خوشی ہے کہ جو دونوں سنہ خان ہیں یہ کلاسیکل پڑھنے والے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی بہت اشد ضرورت ہے اور میں چاہوں گا کہ آج سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضاہ فاضل عبریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ خوبصورت لکھا ہوا کلام اس سے آج کے پروگرام کے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ موسیقی 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 احمد رضاہ موسیقی موسیقی بسم اللہ موسیقی 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 لذار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں سبحانہ چاہم اس گلی کا گدہ ہمیں جس میں اس گلی کا گدہ ہمیں جس میں مانگ دیتا جتا تیرے دن بہار پھرتے ہیں مانگ دیتا جتا تیرے دن بہار پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں جو تیرے دن بہار پھرتے ہیں جو تیرے دن بہار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں سبحانہ چاہم تیرے دن بہار پھرتے ہیں وہ کیا جگہ ہے جگہ پہنچ جاتے ہیں جار پھرتے ہیں پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں ہاں تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سعید یعال حضرت امام علیہ السنت کا کلام پیش فرما رہے تھے الہاج حافظ محمد شفیق جماعتی صاحب بڑے احسن انداز میں بڑے کلاسیکل انداز میں اور اجاز صاحب یہ بتائیں کہ کلاسیکل سے تھوڑا سا نات کا جو رخ ہے جی تھوڑا سا رخ جو ہے وہ حال ہی پچھلے کئی سالوں سے تھوڑا سا ٹرینڈ بدلتا نظر آتا ہے لیکن جو اصل ہر چیز اپنی اصل کی طرف ہی لوٹتی ہے لیکن آج کل پھر وہی ٹرینڈ جو واپس کلاسیکل کی طرف اصل جو تھی نات کا جو مغز تھا محور و منبہ اس کی طرف نظر آتا ہے کہ اکثر نات خان حضرات اسی انداز میں پڑھنا واپس پسند فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سحیل بھائی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا اس پہ میں یہی کہوں گا آپ کے ہی جملے سے کو دہراتے ہوئے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف جا رہی ہے ایسے ہی یہ جو ہمارے دو صحباب نات خان حضرات پڑھتے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں چونکہ جو بھی حضور کی نات پڑھ رہا ہے کر تو وہ سرکار کی تعریف رہا ہے بے شک وہ سرکار کا نام لے رہا ہے تو سبحان اللہ لیکن اگر انداز کی بات ہاتی ہے تو پھر جو اصل نات پاک کا انداز ہے آپ اس میں دیکھیں کہ ناشی پڑھ رہے ہوں تو پھر قیفیت ہو جاتی ہے بے شک سننے والا جو ہے وہ حضوری میں چلا جاتا ہے بزرگوں کے کلام پڑھے جاتے ہیں جیسے پروفیسر حفیظ طائب صاحب ہو گئے حافظ مذر و دین مذر صاحب ہو گئے آلہ حضرت صاحب ہو گئے ان کے بھائی مولانا حسر رضا خان صاحب بریلوی ہو گئے مزفر وارسی ہو گئے کتنے مقتدر شعاران ہیں جو حضور کی بارگاہ میں جنہوں نے کلام لکھا میں ایک میسج دینا چاہوں گا آپ نے سنہ خان بھائیوں کو دوستوں کو کہ آپ سب کلام پڑھیں لیکن بزرگوں کے کلام بھی آپ کو پڑھنے چاہیے زیادہ اس میں لذت ہے اور بزرگوں کا صوفیاء کا جو کلام جب بھی پڑھا جائے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ طور تازہ ہے اس میں بات یہ ہے نا اور سننے والے بھی طور تازہ ہو جاتے ہیں وہ حضوری میں لکھے جاتے ہیں وہ جب کلام لکھے جاتے ہیں وہ منظور بارگاہ الفاظ وہ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا اسی موضوع سے کہ دل کا درد لبوں تک آئے تو میں ناعت کہوں ناعت کیسی ہونی چاہیے کیا بات ہے شاعر کا تخیل دیکھیں دل کا درد دل کا درد لبوں تک آئے تو میں ناعت کہوں ہر دھڑکن مصرہ بن جائے تو میں ناعت کہوں کیا بات ہے سبحان عبید اور سحیل بھائی جو بادل نیسانستانے عشق سے اٹھا ہے وہ برسے موتی برسائے تو میں ناعت کہوں کیا بات ہے اور ناعت نگاری کی یہ صورت ہو تو کیا کہنا سبحان اللہ ایک تو یہ صورت ہے نا ہم آج کل کافیہ کے لائنیں لگا لیتے ہیں تو اس کو برتی کے اشار جیسے کہتے ہیں ملکل وہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ ناعت نگاری کی یہ صورت ہو تو کیا کہنا خود مولا مضمو سمجھائے تو میں ناعت کہوں آہا سبحان اللہ کیا کہنے بہت خوب ناعت شریف تو وہ ہے جو پہلے آپ کے دل میں اترے اس کا تاثر پہلے آپ پہ ہو پھر سامین پہ ہو اگر آپ خود ناعت کی کیفیت میں یا حضوری میں نہیں ہوگے تو آپ دوسروں کو کیسے اس لطف سے جو ہے آشنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایک اور جو ٹرنڈ میں شفیق جماعت صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے میں ان سے بھی کیونکہ ٹرنڈ تھوڑا سا بدلتا بھی نظر آتا ہے پاکستان کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر چیز جو منظر عام پہ ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ پاکستان میں جو ٹرنڈ ہے وہ یہاں پر بھی تھوڑا بہت اس کی جلک نظر آتی ہے ایک سنا خان کھڑا ہوتا ہے سٹیج پہ چاہیے دنیا کے کسی کونے بھی ہو نات کا جیسے آپ نے بھی پورا کلام اس میں چند اشار پڑے ہیں مکتہ اپنے پڑا ہے انداز تو یہی ہونا چاہیے سنا خان کا جو طریقہ کار اور اس کا پڑھنے کا جو ہے تین اشار پڑیں یا چار پڑیں مکتہ پڑیں اور اس کو مکمل کریں لیکن ٹرنڈ دونوں حضرات یہاں پہ تشریف فرمائے ٹرنڈ یہ ہے کہ ادھر سے ایک شیر پڑا پکڑا ادھر سے پکڑا ایک پڑا پکڑا گرہ لگائی یہ پڑا یعنی کہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں آپ کے صرف یعنی کہ فتوہ نہیں لیکن آپ کے جو محبت کا جو اکس ہے وہ دنیا تک پہنچے آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں پوری ناک پڑھتے ہیں مکتہ پڑھتے ہیں تین چار چار پڑھ کے یا پھر کبھی کبھار ایسے ہوا ہے یہ لوگوں کی فرمائش ایسے ہوتی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جی ویسے تو جب بھی ہم میپل میں جاتے ہیں پروگرم میں جاتے ہیں تو لوگ یہ دیکھتے ہیں جتنے بھی سنا خان پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ سامین کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں جو مجمع ہوتا ہے ان کو لوگ دیکھ کے تو پھر سنا خانی کرتے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آدمی کو پڑھنے والے کو اپنے دل کی بات سننی چاہیے کہ تیرا دل کیا کہتا ہے اگر آپ کے دل میں سرکار کی جس طرح کی سنا سنا وہ کرنی چاہیے آگے والے خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ان کی بات کی بات ہے پہلے اپنے دل کو خوش کرو اور پہلے سرکار کو خوش کرنا چاہیے اگر آپ کی ناز سے سرکار خوش ہیں آپ خود مطمئن ہیں وہ کلام پڑھنا چاہیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں دیکھیں جی اب ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں تو ہم یہی چاہتے تھے کہ پہلے جی وہ کلام پڑھے جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے بہت اچھا ٹھیک ہے نا جناب اور اپنے دل کو اچھا بھی لگے گا اور ظاہر ہے پھر سامین کو بھی اچھا لگے گا بہت اچھا اور اگر کوئی فرمیش کرتا ہے کوئی حکم کرتا ہے تو حکم پھر ٹالنا نہیں پڑتا کیا بات ہے تو ان کے حکم پہ پڑھ لیتے ہیں محبت ان کی ہم ان کی محبت کو تکرانا نہیں چاہیے مگر جو سرکار کی سنا ہے وہ یہی ہے جو آپ کے دل کو لگے مطلب یہ کہ سامین کو دیکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے سرکار کو دیکھ کے پڑھنا سبحان اللہ اصل اس کا مرسا مرکع یہ ہے کہ آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا فرمایا گیا کہ آپ کا تیقن ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں یہ نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسی نات شریف کا معاملہ ہے کہ آپ نات شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یہ یقین ہے کہ حضور یقین ہونا چاہیے کہ آپ حضور کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کم از کم یہ نہیں تو حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کیا بات ہے اور آپ کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے عدب سے پڑھیں کہ سرکار آپ کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ عدب کی بات آپ نے کی میں اس پیار آتا لیکن اچھا ہوا آپ نے کہہ دیا عدب کے حوالے سے کیونکہ انسان ہے یعنی کہ انسان کبھی کبھار کمزوری غلطی کا پتلا ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے ہم سے ہو جاتی ہے سب سے ہو سکتی ہے یعنی ہم مسوماً الخطا تو نہیں ہے نا خطا ہم سے ہوتی ہے اللہ معاف بھی فرمانے والا ہے لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عدب میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کبھی کبھار فرق اور آ جاتا ہے اس حوالے سے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے مجھے میں آپ سے سوال کروں گا دونوں سے پہلے آپ اس کا جواب ارشاد فرما دے کہ عدب کا جو ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے جو بے عدبی بھی کبھی کبھار اس کا نظر آتا ہے محافل میں یا ناد خانوں میں بھی کچھ کبھی کبھار ایسی ان سے غلطی ہو جاتی اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے دیکھیں جی میرا تو خیال یہ ہے کہ جو بھی سنا خان محافل میں جاتا ہے پہلے تو اس کی جو ہے نا ماشاءاللہ سیرت سورہ سیعتی ہونی چاہیے کہ میں سرکار کا سنا خان ہوں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سرکار کے سنا خان بن کے حضور کی سننا تو سارے عمل ایسے ہونے چاہیے اپنے کپڑوں سے بھی اپنے مسجد چال چلن سے اچھے انداز سے محافل میں سرکار کی محافل میں جانا چاہیے جب ہم عدب سے جائیں گے باوضو ہو کے جائیں گے آج کل کے ناد کھانے ایسے بھی ہیں کہ وہ وضو بھی نہیں کرتے ہیں سرکار کی محافل میں سنا کرنی ہے سرکار کی اور آدمی کا وضو نہ ہو سب سے پہلے تو وضو ہونا چاہیے نا جنب اگر آپ باوضو ہو کے سرکار کا کلام پڑیں گے کلام جیسا بھی ہو مگر آپ پہلے میں نے بات کی ہے کہ آپ کے دل کو لگنا چاہیے وہ کلام اگر باوضو ہو کے آپ جا کے محافل میں پڑیں گے تو انشاءاللہ اس میں اس کا تاثیر بھی ہوگا نا عوام پہ بھی اس کا جو اثر ہے وہ یقیناً اس کو محسوس کریں گے آپ فرما رہے تھے عدب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدب گاہست زیرِ آسمان از ارش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنہ دو باجزی دین جا تو جب ایسی ایسی ہستیاں ایک پنجابی دے شاعر نے کہا ہے کہ اچھیاں شانہ والے عہدہ نہ سن کے چک جاندے نے حکیم عرشت شہزاز صاحب ہے میرے شہر کے اچھیاں شانہ والے عہدہ نہ سن کے چک جاندے نے رومی جامی ورگیاں ہوتے درتے دم نہیں مار دی تو کہیں شیخ صادی فرماتے ہیں اور اس کو میاں صاحب نے اپنے انداز میں بیان کیا میاں محمد بخش سرکار عرف کھڑی رومی کشمیر سرکار کا نام لو تو محفل مکمل نہیں ہوگی میاں صاحب نے فرمایا جے لکھ واری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام انا دے لائق نہ ہی کی کلم داکانہ تو سب سے پہلی جو سیڑی ہے وہ عدب کی ہے اگر عدب نہیں ہوگا تو آپ اس بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کے آداب خود رب کائنات نے قرآن پاک میں اشارت فرمائے بے شک سبحان اللہ بے شک کہ میرے محبوب کی آواز سے خبردار اگر آپ کی آواز بلند نہ کریں بلند ہوئی تو آپ کے سارے عمال سلب کر لیے جائیں گے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی اور آپ کو خبر تک نہ ہوگی تو ہم وہاں بیٹھ کے اسٹیج پہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعاً یہ بات بڑی قابل توجہ سوہل بھائی آپ نے آج کے اس موضوع پہ میں چاہوں گا کہ ایک پروگرام ایسا ہونا چاہیے جو صرف عدب کے موضوع پہ ہو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے ان چیزوں سے ہماری محفل میں بہت زیادہ چینج ہی گا سکتی ہیں ہم میں جو کمیاں کتاہیاں ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں آپ نے جو عدب کی حوالے سے بات کی ہے کیونکہ آج جن کو ٹریبیوٹ ہم پیش کریں علاج ذلفکار علی حسینی بارہاں ان سے ملاقات ہوئی محفل میں اور ان کا بھی بیٹھنے کا انداز دنیا سے وہ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمت ناظر فرمائے وہ شخص میں نے خود دیکھا کئی محفل میں یعنی کہ گفتگو میں تجاوز نہ کرنا محفل میں گپ شپ نہ کرنا نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی الٹی سی دی بات کرنا بلکہ ایسے بیٹھتے تھے وہ آرام سے سکون سے اتمنان سے اپنی باری ہے وہ عدب سے اپنا کلام پیش کر کے محفل سے وہ رخصت ہو جائے میں حضرت گزارش کروں گا کہ دیکھیں جب آپ سرکار کی سنا کرتے ہیں تو کچھ ہمارے سنا خان بھائی ایسے بھی ہیں کہ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے بلایا ہے محفل والے اگر آپ نے ہمیں بلایا ہے تو میری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ میں آپ کو خوش کروں آپ کو دیکھوں آپ کو متوجہ کروں میری طرف دیکھیں یہ شیر آپ کے لیے سب شیر حضور کے لیے سرکار کی بارتا ہمیں سارے شیر پیش کریں گے یہی بات آپ نے پہلے بھی کر دی شفیق بھائی نے اب میں آپ نے بات کی تو میری مجھے تھوڑا سا وہ یاد آ گیا چونکہ ظلفقار علی حسینی صاحب ہمارے دوست تھے بڑی محفلوں میں ایک اٹھے پڑھنا لاسٹ نائٹ ادھر لاسٹ جو میری ان سے ملاقات تھی لاہور ڈیفنس میں انائت علی ملی صاحب کے گھر تو وہاں ہم دو ہی نات خان تھے ایک پہلے میں نے پڑھا میرے بعد انہوں نے پڑھنا تھا تو عدب کی جو آپ بات کر رہے ہیں سان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے درباری نات خان تھے سوہیل بھائی ہم تو اس بات کو لے کہ اگر اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں تو حق نہیں ادا کر سکتے کہ ہمیں اللہ پاک نے حضور کی نات کیلئے یہ منتخب فرمایا اللہ اکبر اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے اس انائت کا نعمت کا تو وہ حضرت احسان فرماتے ہیں کہ یہ اشار ہیں سارے تو آخر پر کہتے ہیں مَا اِمَّا تَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِ آئے آئے سبحانہ وَلَاكِمَّ دَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدِ کہ یہ متگو مان کریں کہ ہم حضور سرکار کی ناتشی پڑھ کے ایسا نہیں ہے کہ حضور کا مقام بلاند کرتے ہیں یہ تو سرکار کا نات بیان کر کے سرکار کی توصیب بیان کر کے ہمارے مرتبے خود بلاند جاتے ہیں اپنا مقدر سوال رہے ہیں کیا بات ہے میں چاہوں گا کہ ذرفقار علی حسینی کا جو کلام ہے جو مشہور زمانہ کلام تھا رحمت اللہ علیہ کا جو اکثر وہ پڑھا کرتے تھے اور جس کی ہر محفل میں فرمائش بھی ان سے کی جاتی تھی تو وہ آپ پڑھا میں سمجھتا ہوں کہ ٹریبیوٹ ان کے لیے ہوگا جو آپ وہ کلام پیش کریں میں پہلے ایک علی حضرت کا کلام پڑھا جماعتی صاحب نے تو میں بھی چاہوں گا کہ دو اشار علی حضرت کے پیش کروں اس کے ساتھ ہی پھر وہ جیتے تھے دروشی پڑھ لیں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ آہ 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 ان کی محق نے دل کے آہ جس راہ آہ آہ چر دیئے ہیں بھوچے بسا دیئے ہیں میرے کریم سے گھر کترہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گھر کترہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں درگ بہا دیئے ہیں سبحان اللہ اللہ کیا جہنم ابھی نصرد ہوگا ابھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفی نے دریاں بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفی بہا دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں ملک سخن کی شاہی تُجھ کو رضا مسلم کی شاہی تُجھ کو رضا مسلم جس رضا نصرد سکھ کے بٹھا دیئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سیدی اللہ حضرت امام محل سنت کا کلام پیش فرما رہے تھے اجاز شکرگڑی صاحب بہت ہی حسن انداز میں میں ہمیشہ اپنی حاضری بھی دو تین اشار کے ساتھ میں لگاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی اجازت ہو تو میں پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا کلام چند اشار میں تین چار اشار پیش کرتا ہوں انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حضیب اللہ غلام حشر میں جب سید ورہ لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے سر اٹھا کے چلے یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے کافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے کافلے ہوا کے چلے او نظر بالا پاکیز کی پڑے ان پر آئے آئے نظر بالا نظر بالا پاکیز کی پڑے ان پر مسافرانِ لہب اس لیے نہا کے چلے مسافرانِ لہب اس لیے نہا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول صاحب نصیر ان کے سوا کون ہے رسول صاحب جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے نوائے حمد کے سائے مصر اٹھا کے چلے سلامت روئے ہیں الحمدللہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کا کلام کیونکہ محافل محافل کا انداز اور رنگ اور ہوتا ہے ٹیلی اور ریڈیو کا رنگ اور ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا فرق جو ہے ناظرین یقیناً محسوس کرتے ہوں گے کیونکہ محافل میں جو مجمع ہے وہ ساتھ ہم کو بھی لے کر چلتا ہے ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں میں چاہوں گا کہ ذرفقال علیہ حسینی صاحب کا کلام جو ہے وہ مشہور زمانہ درِ نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا صل اللہ علیہ وسلم رہنہ وَسَنُمْ عَلَيْكَ یاد حبیب اللہ درِ نبی پر درِ نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا درِ نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کیے ہی جاؤں گا عرضِ مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا سبحان اللہ اسی طبعہ کو پہ جی رہا ہوں یہی تمنہ جلا رہی ہے نگاہ نگاہیں کرنا جی رہنا ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا درے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلافِ معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا اگر چیزیں سکار علی حسینی صاحب کیسا تو پڑھنا مشکل ہے ان کا انداز ایسا تھا بس انی کا انداز تو میں بس یہ یاد کے لیے کیونکہ یہ پروگرام ان کو اٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے اللہ پاک حضور کے ذکر کے ستے سن کے درجات کے بلاکھ کرتا ہے یہ سنیے شہر خلافِ معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلافِ معاشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا اوہ دھر بھی عید جدھر کو آلی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا خدا بھی ہوگا اوہ دھر بھی عید جدھر وہ آلی مقام ہوگا جو دل سے ہے مائلِ پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مکر جو دل سے ہے مائلِ پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مکر کہ ہر دامس پہ نوا کی لب پر درود ہوگا سلام ہوگا درود ہوگا سلام ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہے سلام ہوگا سلام ہوگا سلام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں منفرد انداز میں جیسے ذلفقار علی حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے اس کا اکس آج آپ نے دیکھا کلام میں ہمارے ماشاء اللہ جاز بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا اور اپنا بھی رنگ بیچ میں شامل کیا انہوں نے ماشاءاللہ یہ اس کو پورا یعنی اچھے انداز سے وہ پورا فن جو ہے اس کا مظاہرہ آپ کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ حسن نات کی خوبصورتی ہے جس کا رنگ آج آپ نے ہمارے ناظرین کو دکھایا میں چاہوں گا کہ ہمارے حافظ محمد شفیق جماعتی صاحب ہیں ماشاءاللہ کیونکہ یہ بار بار لمحات جو ہیں یہ موقع یہ ہمیں مشکل سے ملتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ استفادہ کرتے ہوئے حافظ صاحب جو ہیں وہ اپنا اپنی پسند کا کیونکہ پہلے جو کلام تھا وہ ہماری پسند کا تھا تو ابھی آپ اپنی پسند کا اپنی کلام پیش کریں میں کوشش کروں گا کہ آپ کی پسند کا ہو میرے استاد محترم میں ہیں ڈاکٹر محمد اقبال شادلی صاحب وہ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ جی نات ایسی ہونی چاہیے جس میں سرکار کی طریف ہو جس میں ڈریکٹ سرکار کی طریف ہو یہ نہ ہو کہ اپنی ڈیمانڈ ہو اور اپنی یہ بھی میں آپ نے چھک کیا کیونکہ اس بات پہ بھی میں تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں اس بات پہ بھی میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ حضرات ایسے ہیں وہ اپنی تمنا لے کر اپنی التجائیں جو ہیں اس کو بھی نات کی نات کہتے ہیں نات کہتے ہیں حالانکہ وہ نات نہیں ہے نات جو ہے وہ صرف اور صرف خالصتاً حضور علیہ السلام کی سنا و توصیف کا نام ہے اور نات کہنا یہ جیسے کہ اجاز بھائی نے پہلے کہا پہت شرف کی بات ہے یہ بہت قسمت کی مقدر کی بات ہے کہ رب زلجلال نے ہم کو چنا اس کام کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جتنا بھی اس کا شکر ہم بجا لائیں تیگ پہ ننگے پاؤں ہے چلنا تیگ پہ ننگے پاؤں ہے چلنا نات کہنا کچھ آسانی ہے آئے 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 بے شک اور میں چاہوں گا کہ وہ جو آپ نے فرمارے تھے انشاءاللہ وہ اکلام پیش کروں گا جب آپ کی توجہ چاہتا ہوں اجاز بھائی یہ ہمارے سینئر بھائی ہیں مہت ہوئے اللہ ان کو سلامت رکھے درود پاگ ایک مرتبہ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ یعبی بلکی ہاں دونوں جہاں میں یا نبی دونوں جہاں میں یا نبی کوئی نہیں تیرا جہاں دونوں جہاں میں یا نبی کوئی نہیں تیرا جہاں تو ہے رسول مجتبہ تو ہے رسول مجتبہ اور تو ہے خدا کا اتخاب دونوں جہاں میں یا نبی گلشہ کائنا نات کو تجھ سے دونوں جہاں میں یا نبی تاب کو چہرائے آپ پہ تاب کو تجھ سے ملی ہے آب و تاب چہرائے آپ پہ تاب کو تجھ سے ملی ہے آب و تاب دونوں جہاں میں یا نبی حسن کی آب رو بی تو عشق کی جو جو بی تو عشق کی جو جو بی تو اوہ حسن بھی تجھ سے بام راہ اور عشق بھی تجھے سے کامیار بھسنے بھی تجھے سے باہرات اور عشق بھی تجھے سے کامیار دو جان میں جان بھی اور آگا اسے رہے تیری طرح بے عدید تیری طرح بے مصیب تیری طرح بے عدید تیری طرح بے مصیب لایا ہے تو جو مجزا لایا ہے تو جو مجزا اور تیری طرح بے جو کی تا لایا ہے تو جو مجزا لایا ہے تو جو مجزا لایا ہے تو جو مجزا اور اتری اگر جو پہ جا کیا بہا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصور ترمیم میں نے اس وجہ سے کی ہے آخری مصرے پر کیونکہ علماء نے اور بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ہر نبی اللہ رب جو بھی نبی بھیجا گیا جو بھی رسول بھیجا گیا وہ کوئی موجزا لے کر آئے ہمارے نبی جو ہیں وہ موجزا سراپا بند کر آئے ہیں اس وجہ سے میں نے آخری مصرے میں تھوڑا سی ترمیم کر دی ہے تو میں نے تھوڑا سی ترمیم جو ہے وہ جو کی ہے وہ اس وجہ سے ہے تو میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور پروگرام کو چار چاند لگائے آپ نے اور ناظرین آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بارہا میسیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بیج رہے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو ارسال کرنے کا آپ کا مشکور ہوں جو دیکھا پروگرام سراہا آپ حضرات کا ایک بار پھر اللہ ربی زلجلال آپ کو دو جہانوں کی خوشی آتا فرمائے آج کا پروگرام ٹریبیوٹ تھا الحاج محمد زلفقار علیہ حسینی رحمت اللہ اللہ ربی زلجلال ان کے درجات بلانت فرمائے اپنے محمد زلجلال احمد قادری کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں اپنا اور اپنے عزیزوں کا خاص خیال رکھیں اللہ نگے باہم